میرے پاکستانیوں آج میں نے اپنی سینئر پولٹیکل لیڈرشپ کی میٹنگ کی ہے ہم نے اس میں بڑے اہم ایشوز ڈسکس کی ہیں ملک کے ایشوز کہ ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے کون سے ایسے ایشوز ہیں جو اس وقت اس اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے اوپر ایکشن نہ لیے تو آگے ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے میں سب سے پہلے جو ایشو آج اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ اور میں یہ اپنے ساری ستر سال زندگی کے تجربے سے یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے جس شرمناک طریقے سے بڑے بڑے ڈاکو کے کیسز ماف کیے جا رہے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اپنے ستر سال میں بنانا ریپبلکس کے اندر ایسی چیزیں نہیں دیکھی بنانا ریپبلک کیا ہوتی ہے بنانا ریپبلک وہ ہوتی ہے جہدر جنگل کا قانون ہوتا ہے جہدر جس کی لاتھی اس کی بہنس ہوتی ہے جہدر طاقت کی حکم رانی ہوتی ہے جہدر انصاف نہیں ہوتا جہدر رول اف لاؤ نہیں ہوتا اور آج میں کیونکہ میں اپنی قوم کی تربیت بھی کرنا چاہتا ہوں میں اپنے نوجوانوں کی اس ملک کی چھاسٹھ فیصد جو عبادی ہے وہ اٹھائیس سال کی عمر سے کم ہے تو میں ان کو خاص طور پر مخاطب ہوں کہ دیکھیں میرے نوجوانوں کوئی مجھے دنیا میں آج ملک بتا دیں جس ملک کے اندر رول اف لاؤ نہ ہو اور وہ خوشحال ہو اور کوئی مجھے ایسا ملک بتا دے جہدر انصاف اور قانون کی حکم رانی ہو اور وہ غریب ہو یہ آپ کو کہیں دنیا میں نہیں ملے گا جن جن دنیا کے ممالک کے اندر طاقتوار کے مجرموں کے لیے ایک قانون جس طرح میں نے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب طاقتوار چوری کریں تو اس کو پکڑو نہ اس کو اینارو دے دو اور صرف کمزور غریب لوگوں کو چوروں کو جیلوں میں ڈالو وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں ہم تباہی کے کنارے کے اوپر کھڑے ہیں میں آج صرف یہ ہماری معیشت بلکل تباہی کی طرف جا رہی ہے اس معیشت تباہی کی طرف جائیز لیے رہی ہے کہ ہم ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ہیں اور انصاف یعنی میں نے اپنی زندگی کے اندر اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو آج ہو رہا ہے چن چن کے اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو اس ملک میں بھاگے ہوئے تھے مفرور تھے کیونکہ ان کو پر کرپشن کیسز لگے ہوئے تھے آج وہ سارے باری باری واپس آ رہے ہیں اور ان کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں ایک طرف جیل بھرے ہوئے بچارے ہیں غریب لوگوں سے چوروں سے چھوٹی چھوٹی چوریوں پہ جو جیل میں آج کل کی مہنگائی میں برے حالات بیروزگاری بیروزگاری مہنگائی چیزیں دن بدن مہنگی ہو رہی ہیں کھانے پینے کی چیزیں وہ بچارے چوری کرتے ہیں چھوٹی چوری کرتے ہیں تو وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے تیس سال سے اس ملک کو لوٹا ہے یہ جو دو بڑے خاندان جنہوں نے جن کی چوریوں کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں ایک ریمن بیکر کی کتاب ہے The Way of the World یہ زرداری اور شریف خاندان کے اوپر پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے ان کی چوری کے اوپر کہ ملک کا کرپشن ہوتی ہے ملک کا پیسہ چوری کرنے کا ان کی کرپشن پہ ملک کا جو انہوں نے پیسہ چوری کیا وہ کتاب ان کی کتاب میں ہے اور اگر یہ غلط انہوں نے لکھا تو جا کے ان کو ان کے اوپر سو کریں جس طرح میں یہ جیو اور جیو گروپ کو سو کر رہا ہوں دوبائی کے اندر بھی کر رہا ہوں امریکہ میں بھی کر رہا ہوں اور برطانیہ میں بھی کر رہا ہوں کیونکہ وہاں کے قانون ایسے ہیں کہ آپ اگر کسی کے اوپر غلط چیز کریں غلط بیانی کریں وہاں تو وہ بڑے سٹکٹ قانون ہے تو کیوں نہیں ان کو سو کرتے ادھر ایک اور کتاب ہے سوسکن کی جس میں وہ بلاول بھٹو کی والدہ بتا رہی ہیں کہ کتنے دنیا کے اندر باہر کے ملکوں میں ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے بی بی سی کی ڈاکیومنٹریز بنی ہوئے ہیں بی بی سی نے ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں شریف خاندان اور زرداری خاندان کی چوری کے اوپر تو ان کو ساروں کو پاک کیا جا رہا ہے این آر او ٹو دے کے این آر او جنرل مشرف نے دیا تھا چار گناہ پاکستان کے کرزے بڑے تھے این آر او ون کے بعد لوٹ مار ہوئی تھی ہم نے اٹھایا تھا وہ بینکر اپ ملک جو دوہزار اٹھاروں کو ہمیں ملا تھا کہ جب دوالیا نکلا ہوا تھا اور یہ اب این آر او ٹو جنرل باجوا نے دیا ان کو کہ یہ اب آئے ہیں سارے پاک ہو کے اور آہستہ آہستہ ان کے سارے کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں اور ایک ایک یعنی قانون بنائے ہیں انہوں نے نیب امنٹمنٹس میں کہ ایک ایک کی کرپشن ماف ہو رہی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سلمان شباز واپس آتا ہے ہار پھنائی جاتے ہیں اس کو اور اس کے بعد وہ پوری پریس کانفرنس کرتا ہے کہ کتنا ظلم ہو گیا سلمان شباز سے پہلے تو یہ بتاؤ سلمان شباز کہ آپ کی رمضان شگر ملک کے اندر نوکروں کے پاس سولہ ارب روپے سولہ سو کروڑ روپے کیسے ان کے بینک اکاؤنٹس میں آ گیا تھا پھر اگلا جواب دو کہ چار وہ مارے گئے ہیں چار آپ کے گواہ ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں اور جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر ڈزوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں ایک نیٹ فلکس کے اوپر پروگرام دیکھ لیں اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے ایک نرس نے کتنے لوگوں کو کتنے لوگوں کا قتل ان کو مارا تھا جو ہاسپٹل میں تھے کیسے مارا تھا وہ صرف انسلین انجیکٹ کرتے تھے ان کے اندر انسلین انجیکٹ کرتے تھے اور اس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا تو کبھی کسی نے کوشش تو کرے کہ ایک دم یہ سارے لوگوں کو ہارٹ اٹیک کیسے ہو گیا اور جب وہ مر گئے سارے تو یہ واپس آ گئے ہیں اور واپس آ کر کہتے ہیں جی بہت بڑا یہ بے قصور آدمی ہے اس کے علاوہ اس آگڈار بھی صاف ہو گیا اس آگڈار نے پانچ ملین ڈالر کا جب نیب نے پوچھا کہ جناب آپ نے بچوں کو پانچ ملین ڈالر بھیجے کدھر سے آئے پیسہ کہتا ہے جی دبائی کی شیخ نے مجھے میں نے اس کا یہ کام کیا تھا اس نے دیا انہوں نے کہا اچھا جناب رسید بتا دیں کہ کس نے پیسہ دیا ہے جیسی انہوں نے رسید مانگی پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے ملک سے باہر بھاگ گیا اور یہ شریف خاندان کا یہ جو بڑے بڑے انکشاف ہوا تھا ان کی ایون فیلز اپارٹمنٹ جو بے فیر کے اندر ان کے چار چار سب سے مہنگے علاقے میں جہدر یہ رہتے ہیں تو آج تک ایک نین چیز بتا سکے کہ پیسہ سورس آف انکم کدھر سے آئی تھی اور اسی طرح اسی طرح مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج آسف زرداری کی بہن وہ سارے اگر سندھ کے اندر جا کے پوچھ لیں کہ وہ جہدر بھی کٹ آتا ہے وہ کدھر جاتا ہے وہ زرداری مافیا کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی ماف ہو گیا زرداری بھی ماف تو یہ سب بچ جائیں گے اور میں ہی اپنی قوم کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نہیں چھبیس سال سے یہ چیزیں کہہ رہا تھا چھبیس سال سے میں کہتا جا رہا تھا کہ کیونکہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے کرپشن ہے کیونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے قبضہ گروپ ہیں کیون نہیں امریکہ میں قبضہ گروپ کیون نہیں یورپ میں قبضہ گروپ کیون نہیں لندن میں کسی کے جو بچارے آپ کے پاکستانی محنت کرتے ہیں ان کی زمینوں پہ کیوں نہیں قبضے ہوتے پاکستان میں آتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں کیونکہ یہاں طاقت کی حکمرانی ہے اور یہ ہے جنگ ہماری قوم کے لیے نوجوانوں یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں انصاف کی تحریک اب میں اب میں دوسری پہلو پہ آتا ہوں معاشرت کے اوپر میں نے اس کو پچھلے دو دن بھی بات کی ہے میں صرف یہ پھر سے اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی معاشرت کو سمجھتا ہے سب سے پہلا حصور معاشرت کا کیا ہے کہ سیاسی استقام ہو political stability ہو معاشرت کبھی بھی اس معاشرے میں نہیں چل سکتی جدر جب لوگوں کو میں اگر انویسٹر ہوں میں بزنسمن ہوں جب مجھے یہی اعتماد نہ ہو کہ میں آج پیسہ لگاتا ہوں تو کل کیا ہوگا مہینے کے بعد کیا ہوگا چھے مینے کے بعد کیا ہوگا uncertainty جب ہوگی معاشرے میں کبھی بھی اس اس معاشرے کے اندر سرمایہ کاری نہیں آتی آج بزنس بلکل رکھے یہ پاکستان میں اٹھاسی فیصد پاکستان کے بزنسمن کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتماد اس حکومت پہ نہیں ہے آج سو فیصد تقریباً جو بیرونے ملک جو انویسٹرز ہوتے ہیں جن کو جو کدھر سے لیتے ہیں کہ ملک کے معاشرے کے کیا حالات ہیں credit risk کہ آج ان کو یہ خوف ہے تقریباً سو فیصد پاکستان کی credit risk بڑھ چکی ہے کہ اگر پاکستان کو کرزہ دے گا تو وہ واپس نہ ہونے کی اس کی چانس سو فیصد پہ پہنچ گئی ہے جب ہم تھے اپریل کے اندر تو وہ پانچ فیصد تھی تو یہ جب سے یہ آئے ہیں تو کسی کو نہ باہر نہ اندر اعتماد ہے پاکستان کی اکانومی پر لہٰذا اکانومی سکڑتی جا رہی ہے growth rate نیچے جا رہی ہے چھ فیصد پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے آج سفر پہ پہنچ گئی ہے اس کا مطلب بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے اس کا مطلب کہ فیکٹریان جو بند ہوتی جا رہی ہیں اور جو بیروزگار لوگ نکل رہے ہیں ایک طرف مہنگائی ہے دوسری طرف بیروزگاری ہے کیسے لوگ تنخواہ دار لوگ کیسے گزارا کریں گے آج اوپر سے کسان الیدہ رو رہا ہے بجلی کے بل اسوانوں پہ ہیں ڈیزل کی قیمت جو ہم ڈیٹھ سو روپے لیڈر چھوڑ کے گئے تھے آج عالمی منڈی میں تیل نیچے آ چکا ہے ہمارے دور میں ایک سو پندرہ سے لے کے ایک سو ایک سو تین روپے ایک سو تین ڈالر تھا ایک سو پندرہ سے ایک سو تین ڈالر بیرل تھی انٹرنیشنل مارکٹ میں آج وہ اسی ڈالر سے نیچے آگئی ہے لیکن ڈیزل کدھر ہے پٹرول کدھر ہے کیسے بجلی کی قیمت آج کدھر ہے ہم سترہ اٹھارہ روپے یونٹ پہ چھوڑ کے گئے تھے آج وہ چالیس روپے سے اوپر چلا گیا ہے کس طرح لوگ پیسے دیں گے کسان جس کے پاس پیسہ آیا تھا ہمارے دور میں اس نے اپنی زمین پہ لگایا تھا جس کی وجہ سے ریکارڈ پیداوار ہوئی تھی چار بڑی بڑی فصلوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی تھی آج کسانوں سے پوچھے کیا حالات ہیں ان کے کسان علیدہ پیسہ ہوا ہے بزنسمن علیدہ پیسہ ہوا ہے انڈسٹری ہماری بند ہو رہی ہے سرویسز یہ جو آئی ٹی کے اندر ہم نے اتنے انسینٹیوز دیئے تھے ہماری پچتر فیصد آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھی تھی ان کے انسینٹیوز انہوں نے واپس تو سوال یہ ہے کہ اب ہم کدھر سے آمدنی بڑھائیں گے اپنے کرزیں واپس کرنے کے لیے اگر ایک ملک پر کرزہ چڑھا ہوا ہے گھر پہ کرزہ چڑھا ہوا ہے تو وہ واپس کیسے کرتا ہے آمدنی بڑھا کے تو جب آمدنی سکڑتی جا رہی ہے تو کرزیں ہم نے کیسے واپس کرنے ہیں ہم کیسے جو ہماری آگے لائیبیلٹیز آ رہی ہیں ہم کیسے واپس کریں گے ان کے پاس تو کوئی پلان نہیں ہے آج ذرا صرف میں بتانا چاہتا ہوں تھوڑی سی قیمتیں جو عام آدمی کو آج ایفیکٹ کرتی ہیں پیاز لوگ کئی پیاز اور روٹی کھاتے ہیں چار سو فیصد اس کی قیمت بڑھ چکی ہے پیاز کی ٹیماتر یہ بھی عام لوگ جو گوشت نہیں کھا سکتے وہ لوگ روٹی کے ساتھ ٹیماتر کے ساتھ روٹی کھاتے تین سو فیصد بڑھ چکی ہے اس کی قیمت آٹا آٹا یعنی روٹی کے بغیر کون گزارہ کرتا ہے سو فیصد قیمت بڑھ چکی ہے آٹے کی ڈالیں پچاس فیصد قیمت بڑھ چکی ہے ڈالوں کی گھی عالمی مارکٹ میں نیچے آگیا پامول آج گھی کی پچاس فیصد قیمت بڑھ چکی ہے میں یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو عام لوگ ہیں سوچیں کہ وہ کیسے گزارہ کرتے ہوں گے آج تو جب معیشت نیچے جا رہی ہے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں اور میں سب سے میں سارے پاکستان کے اداروں سے آج بات کر رہا ہوں میں اس لیے پاکستان کے سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے یہ آپ سب کو ایفیکٹ کرے گا کوئی ادارہ جزیرہ نہیں ہے کہ ملک نیچے جا رہا ہو تو وہ جزیرہ بچ جائے گا سارا ملک کی نیچے جائے گا یہ مجھے افسوس مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک سازش کے تعد ہمارے ملک سے ہوا ہے جس طرح کسی نے پلان کر کے ہمارے ملک کو اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ ملک اگر خدا نہ خواستہ ڈیفولٹ کر جائے تو اس کے بعد سب سے پہلے ملک کی نیشنل سیکیورٹی متاثر ہوگی اور نیشنل سیکیورٹی ہم سب جانتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی جو پاکستان سات گناہ بڑا ملک ہے ہمارے ساتھ جس کے ساتھ تین جنگیں ہو چکی ہیں تو اگر ہمیں تو صرف اعتماد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ہتیار ہے جس کی وجہ سے کوئی ہمیں حملہ نہیں کرے گا لیکن اگر ملکی بینک راپٹ ہو گیا تو جو لوگوں نے ہمیں پھر وہاں سے بیل آؤٹ کرنا ہے وہ کیا قیمت مانگیں گے ہم سب جانتے ہیں وہ کیا قیمت مانگیں گے میں یہ واضح آج کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ملکی اسٹیبلشمنٹ ہوں ہماری مدد کرے یہ جب ہمارے خلاف یہ دھرنے دیے جا رہے تھے اور یہ جب کہا جا رہا تھا کہ جی ساری جو جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ سارا وقت کہہ رہے تھے کہ جی ان کو چھوڑ کے تو ہماری مدد کرے میں بالکل کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا میں کتائی طور پر یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کس لیے چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا وقار اوپر جائے جنرل باجوا کے دور کے اندر فاصلہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں فاصلے بڑھ گئے یہ ہمارے ملک کا نقصہ اس ملک کو ایک مضبوط فوج کے ادارے کی ضرورت ہے میں ایک ازاد آدمی ہوں ایک ازاد ملک میں رہنا چاہتا ہوں میں کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ ہماری فوج کمزور ہو اور ہماری ازادی چلی جائے اس لیے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو مضبوط وہ تب ہوگا جب وہ نیوٹرل ہو وہ مداخلت نہ کرے جو جنرل باجوا کے دور کے اندر جس طرح کے بے دردی سے انہوں نے ہماری پولٹیکس کے اندر جس طرح انہوں نے کیا میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے اپنی کبھی میں نے اپنی زندگی میں جس طرح کی کھلی دشمنی ہمارے ساتھ کی گئی ان سات مہینوں کے اندر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا جس طرح جو ہماری حمایت کرتا تھا میڈیا کرتا تھا اس کے خلاف ایکشن ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں لے دا گمنام نمبر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں اور دھمکیاں دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو لے دا چھوڑو میرے خلاف سٹیٹمنٹس لینے کی کوشش کی لوگوں کو کہا کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو یہ جو سارا توشہ خانہ کیس ہے اس کے پیچھے کون تھا کون ان کو پگڑ پگڑ کے یہ لوگوں سے سٹیٹمنٹ دلوارا تھا اور اس کے علاوہ جو عرشد شریف سے ہوا جو آزم سواتی سے ہوا اور ہو رہا ہے جو شباز گل سے ہوا جو جمیل فاروقی سے ہوا صرف اس لیے کہ وہ ہمارے حق میں سٹیٹمنٹس دے رہا تھا جو ٹی وی چینل سے کیا گیا کبھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جنرل مشرف کے مارشل لاغ کی میں سخت خلاف تھا اور انہوں نے مجھے میں نے جیل گیا ان کے دور میں میں نے کبھی اس طرح کی سختی اس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس دور میں نہیں دیکھی تھی جو میں نے اس جنرل باجوہ کے اس دور میں دیکھی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح جس طرح کی انہوں نے ہمارے ساتھ سختیاں کی ایک وہ پارٹی جو کہ پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی اس وقت میں یہ آگئے ہو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی فیڈرل پارٹی ہے پیپلز ظلفہ کھارل بھٹو کی پیپلز پارٹی بھی اتنے اس طرح سارے پاکستان میں نہیں تھی جو آج تحریک انصاف ہے ایک نیشنل لیول کی پارٹی ہے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی اور تو چھوڑے جو کہ جس طرح انہوں نے آزم سواتی سے کیا ہے مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے کسی ایک سینیٹر ایک وہ شہری جو باہر کمائی کر کے پاکستان اپنا پیسہ لے کے آتا ہے کیسے اسے صرف ایک ٹویٹ کے اوپر کیا ٹویٹ یہ ہے اس نے کی کہ جنرل مشرف نے این ار او ٹو دیا سارا پاکستان جانتا ہے کہ جنرل مشرف نے این ار او ٹو جنرل باجوہ نے این ار او ٹو دیا مشرف نے این ار او ون دیا سب کو پتا ہے ہمیں کئی دفعہ انہوں نے کہا جب ہم گورنمنٹ میں تھے کہ جی چھوڑ دیں اعتصاب کو چھوڑ دیں اقتصادیات کے اوپر کونسٹریٹ کریں ایک آنمی پہ کونسٹریٹ کریں اعتصاب کو بھول جائیں ہمیں فیٹ اف کے اندر انہوں نہیں ہیں ان کی طرف سے آئی ریکویسٹ کہ جناب فیٹ اف میں ان کو این ار او ٹو دے دو یہ اوپوزیشن کو تو ہمیں تو پتا ہے کہ این ار او ٹو کس نے دیا ہے تو اگر آزم سواتی نے یہ ایک گویٹ کاری دی یہ اس کی اتنی بڑی سزا تھی کہ اس کو پہلے پوتوں اور پوتیوں کے سامنے گھر میں تین بجے گھس کے مارا گیا پھر اس کو ننگا کر کے ننگا کر کے آئے حسائی نے اس کو مارا الیدہ اور اس کے بعد اس کو جو کسیٹ اس کی بیوی اور بیٹی کو دی گئی وہ گندی کسیٹ اور اس کے بعد اب اس کے پر تیس کیس اور کر دی ہیں اس عمر میں آدمی کو کبھی کوئٹا جا رہا ہے اور کبھی سندھ جا رہا ہے اور میں آج کوئٹا اور سندھ کے ہائی کوٹس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا اس کے اوپر لیکن کیا یہ ایک محضب معاشرے میں ایک ڈیموکرائٹک معاشرے میں ہوتا ہے یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی اتنا برے حالات نہیں تھے اور اس کے بعد شباز گل اس کے پر آٹھ کیس اور کر دی ہیں میں ایکس پرائیم منسٹر پاکستان کا مجھے پتہ ہے کس نے گولیاں کون یہ کس نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا مجھے پتہ ہے وہ کون ہے میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا تو اور کون کٹوائے گا پاکستان میں اور کون آج مجھے بتائیں کمزور آدمی اگر ایکس پرائیم منسٹر سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ اگر وہ نہیں کر سکتا تو باقی کون کر سکتا ہے تو یہ ہیومن رائٹس کا حال ہے آج ہم بات کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بہت بڑے برے حالات ہیں تو یہاں کیا ہیں یہاں کون سے ہیومن رائٹس رہ گئے ہمارے اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے میں پوری رسپیکٹ سے میں اپنی آلہ عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ ہمارے فنڈیمنٹل رائٹس کی اگر آپ ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا کیوں کوئی باہر سے آ کے ہمیں کرے گا ہم بار بار یہ کہہ بیٹھے ہیں ارچرد شریف کی والدہ کی فریادیں سنیں ہمیں پتہ اس بچارے سے کیا ہوا ہے اگر وہ نہیں اپنی ایف آئی آر کٹوا سکتی ایکس پرائی منسٹر نہیں کٹوا سکتا اور میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جنرل مشرف کو جب ہم تنقید کرتے تھے اور ہم کھل کے جنرل مشرف کی تنقید کرتے تھے تو کیا ہم فوج کی تنقید کر رہے تھے سب کو پتا تھا کیا ہے جنرل مشرف کی ہم تنقید کر رہے ہیں ہم فوج کی نہیں صحیح قوم فوج کو پیار کرتی ہے کیونکہ قوم کو پتا ہے کہ ہمیں وہ ازاد رکھنے والی ہماری فوج ہے تو آج اگر میں جنرل باجوہ کی جو بھی تنقید کرتا ہے جنرل باجوہ نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمنہ کر سکے سات بہینے کے اندر وہ اکانومی جو اپنی سطح کہ اب پاکستان جائے گا کدھر لوگوں ہمیں تو یہ ہی نہیں سمجھا رہی کہ اب اس پر سے نکالے گا کیسے کوئی ہمیں تو یہ ہی نہیں سمجھا رہی کہ یہ جو چور اوپر ہمارے اوپر مسلط کر دئیے گئے ہیں سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے پتا تو بتائیں کہ انہوں نے اس اکانومی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اور اب یہ تیس سال دونوں اقتدار میں رہ چکے ہیں کب انہوں نے اکانومی کو ٹھیک کیا تھا یہ تو جب سے آئے ہیں پیسہ بنانے کے چکر میں ہیں اور ان کے پیسے ماف ہو رہے ہیں اور مل بھی نیچے آ چلا گیا ہے کون زمدار ہے اس کا تو یہ ہمارا رائٹ ہے یہ میرا جمہوری رائٹ ہے یہ کہنے کا اور میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ میں یہ باتیں اس وجہ سے یہ قاتلانہ حملہ میرے اوپر ہوا تھا میرا مو بند کرنے کے لیے یہ مو نہیں بند ہونے لگا یہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے کھڑا ہوں گا اس کے بس ملک کی آواز بلاند کروں گا میں کسی صورت اپنی آواز بند نہیں کرنے لگا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ادارے کے اندر کالی بھیڑے ہیں تو ادارہ اپنا وقار اوچا کرتا ہے جب ان کے اگنسٹ ایکشن لیتا ہے یہ نہیں کہ جو سارے جو بات کرتا ہے ان کے اوپر ان کے اوپر کاروائی شروع کر دے جو کہ آزم سواتی سے خاص طور پر ہوا ہے اور میں آخر میں الیکشن کمیشن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں مجھے میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی میں نے پاکستان میں جب سے بھی میں چھپی سال سے الیکشن لڑا ہوں میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اس طرح کا الیکشن کمیشنر نہیں دیکھا جو ایک تو یہ جو سکدر سلطان ہے اور دوسرا جو کہ سندھ کا الیکشن کمیشن ہے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ جو سندھ کا الیکشن کمیشنر ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم ہے یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشنر نہیں ہے ہم سپریم جوڈیشن کاؤنسل کے پر کیس لے کے گئے ہوئے اس کا اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر سے ہمارا کیس پڑا ہوا ہے سپریم جوڈیشن کاؤنسل میں کوئی سونی نہیں رہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم غیر جانبدار ہو جو ان سے تنخواہ لے رہے اور جو اس نے کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے سوائے اس کے کہ اس کا ون پوئنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیسے کرنا ہے توشہ خانہ کا کیس اس نے پکڑا ہوا ہے جس وقت بھی یہ کیس عدالت میں جائے گا اس کے ہاتھ سے نکلے گا میں آج رائٹنگ میں اس قوم کو دیتا ہوں ہر چیز اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ اس میں جائز میں نے کیا ہے اور دوسرا فورن فنڈنگ کیس جس وقت بھی اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی یہ واضح ہو جائے گا کہ تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے صحیح معنی میں پولٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے سپریم کورٹ نے بھی دوزار اٹھارہ میں کہا ہوا ہے اس کو الیکشن کمیشن کو پھر سے ہائی کورٹ نے بھی کہا ہوا ہے کہ جو فورن جو فنڈنگ کیس ہیں تینوں پارٹیز پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور تحریک انصاف کی اکٹھی سنی جائیں چار سال ہو گئے ہیں تحریک انصاف کو کٹیرے پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور ان دو پارٹیز کے کیسز نہیں سنتا کیسز اس لیے نہیں سنتا کہ جب یہ کیس آپ قوم کے سامنے آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان پارٹیز کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے فنڈ ریزنگ کا یہ فنڈز کیسے اکٹھے کرتے ہیں یہ بڑے بڑے نامور اور میں وہ بزنس پین میں جانتا ہوں جو جو بڑے بڑے جن کو یہ پہلے مل کے ان کے ساتھ ان کے بزنس پارٹنری ہوتے ہیں ان کو پیسہ بنا کے دیتے ہیں پھر الیکشن آتا تو ان سے بڑے بڑے اربو روپیہ لے لیتے ہیں یہ ہے ان کی فنڈ ریزنگ وہ پارٹی جس نے چالیس ہزار لوگوں کا وہ ڈیٹا بینک ہے ڈونر بینک ہے چالیس ہزار لوگوں کا وہ پارٹی کو اس نے کھڑا کیا ہوئے کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی ایف آئی ایس سے چیک کر رہے ہیں کبھی کوئی ہمارے ڈونرز کو تنگ کر رہے ہیں اس کے پیچھے پڑا ہوا یہ ہے ان سے نہیں پوچھتا کہ جناب آپ بتائیں آپ کی کیوں نہیں اور میں نے سنا ہے کہ انشاءاللہ ان کا کیس لگنے لگا ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ساری قوم کو پتا چلے کہ یہ دونوں پارٹیز پیسہ کیسے کٹھا کرتی ہیں اور پھر توشا خانہ میں پھر چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی توشا خانہ لگے گا کوئی چیز عمران خان نے الیگل نہیں کی کوئی کسی قسم کا نہ آج تک پہلے قانون توڑا ہے نہ آج توڑے گا نہ کبھی آگے بھی توڑے گا لیکن جنہوں نے قانون توڑا ہے جنہوں نے توشا خانہ میں ڈاکہ مارا ہے اس میں ہے نواز شریف اور آصف زرداری کیوں ڈاکہ مارا ہے کیونکہ گاڑی توشا خانہ سے نکالا غیر قانونی ہے تین مہنگی مہنگی گاڑیاں آصف زرداری نے توشا خانہ سے نکالی ہیں اور ایک نواز شریف نے نکالی ہیں کیوں نہیں الیکشن کمیشن پوچھتا ان سے نواز شریف تو چلے مفرور ہے ابھی آئے گا ڈرائی کلین ہو جائے گا پھر سے تو اس سے پوچھے تو صحیح کہ تم نے گاڑی کیوں نہیں نکالی ہے کیوں نہیں اس کے پر آگے کیس چلتا کیوں نہیں زرداری زرداری تو میمبر آف پارلمنٹ ہے کیوں نہیں اس کا نیپ کا کیس کھولتا کہ تین گاڑیاں مہنگی مہنگی گاڑیاں اس نے نکالی ہے توشا خانہ سے تو سب سے آسان کام ہے میں جناب کسی کو اپنے دوست کو کہوں کہ مجھے گاڑی پریزنٹ کر دے وہ مجھے پریزنٹ کرے میں توشا خانہ میں ڈال دوں آدھی قیمت دے کے گاڑی خرید دوں تو اسی لیے اجازت نہیں ہے اس کی تو میں اس سے سوال پوچھتا ہوں کہ ان سے کیوں نہیں پوچھا اور پھر کیا وجہ ہے کہ جو بھی کیس جاتا ہے ہمارا اس الیکشن کمیشنر کے پاس ہمارے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے آٹھ دفعہ مدالت میں گئے ہیں اور عدالت میں انہوں نے اس کے فیصلے رات کی ہیں اور اگلا میرا سوال ہے کہ ہم اس کے اگنس عدالت میں گئے ہوئے چیف الیکشن کمیشن کے ہمارے کیس ہی نہیں سنے جاتے اور وہ ہر روز ہمارے خلاف نیا کو فیصلہ کرتا رہتا ہے دیکھیں پاکستان کے اندر اگر فری اینڈ فیر الیکشن نہ کروائے گئے میں آج آپ ساری قوم کو آگا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بڑا ہوں اس قوم کا تو میرا کام ہے اپنی قوم کو سمجھانا کہ اگر اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشن نہ کروائے گئے یہاں انتشار ہوگا آگئی ملک کے اندر حالات برے ہیں آگئی یہاں سیاسی استقام نہیں ہے آگئی اس ملک کے اندر یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میچ تو ان سے کھیلانی جاتا کسی نہ کسی طرح ڈسکوالیفائے کریں کیسز کریں ایف آئی آر کریں میرے اوپر تیس ایف آئی آر ہو چکی ہے اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے میں کوئی ملک سے باہر نہیں بھاگا یہ سارے چوروں کی طرح یہ سارا شریف خاندان بھی باہر بھاگ جاتا ہے جب کیس ہو میں یہاں ہی بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں ہی لڑا ہوں کیس میچ تو یہ کھیل نہیں سکتے ہیں انہوں نے اب یہی الیکشن کمیشن کو استعمال کرنا ہے اور انہوں نے ایف آئی آئی کو استعمال کرنا ہے انہوں نے نیب کو استعمال کرنا ہے کسی نہ کسی طرح ٹیکٹیکل ناکاؤنٹ کرنے کے لیے لیکن اگر اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے میں بڑے عزت سے اپنے اداروں کو جس میں ہماری عدلیہ بھی ہے محتبر ہیں اور جس میں پاکستان کی فوج بھی ہے جن کے پاس جو جو اس ملک میں ایک پلیئر ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں گے اگر آپ کو ملک کی فکر ہے تو خدا کے واسطے اس ملک کو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے جس دل دل میں ہم گرتے جا رہے ہیں اس میں سے نکلنے کا کوئی اور حل نہیں ہے کسی معاشی ایکسپرٹس کو پوچھ لیں کوئی ماہرین جو کہ پولٹکس کے ایکسپرٹس ہیں باہر سے کوئی مقوالیں اگر آپ کو اندر یہاں نہیں ملتے سارے آپ کو ایک چیز کہیں گے کہ پہلے پولٹیکل سٹیبلیٹی لے کے آئیں فری اور فیر الیکشن کروا کے اس کے بعد ملک آگے چانس ہے اوپر پھر سے کھڑے ہونے نہیں تو یہ نیچے ہی جا رہا ہے میں نے آخر میں میں نے اپنی ساری مشاورت کمپلیٹ کر لی ہے میں انشاءاللہ سترہ تاریخ کو ہم ایک ہماری پارٹی کی گیترنگ ہو رہی ہے بڑی لیبرٹی چوک کے اوپر اور انشاءاللہ لیبرٹی چوک میں میں اپنے خطاب کے اوپر اپنی قوم کو ڈیٹھ دوں گا جب ہم دو اسیملیز ہماری جو پختونخواہ کی اسیملی اور ہماری جو پنجاب کی اسیملی ہے اس کے اس میں اس کو ہم ڈیزولف کریں گے اس میں سے نکل کے ہم الیکشن انانس کروائیں گے اس کے علاوہ ہمارے جو ایک سو تیس یا غالبا ایک سو پچیس نیشنل اسیملی کے ممبرز ہیں جو ہمارے انہوں نے ابھی تک استیفہ قبول نہیں کیے ہم نیشنل اسیملی کے اندر جا کے سپیکر کے سامنے کھڑے ہوگے کہیں گے کہ ہمارے استیفہ قبول کرو تاکہ ہم نیشنل اسیملی سے بھی ریزائن کریں اور پھر تقریباً ستر فیصد پاکستان کے الیکشن ہوگا قانون آئین یہ کہتا ہے کہ جیسی اسیملیز ریزولو ہوتی ہیں تو اس کے نوے دن کے بعد الیکشن ہوگا تو یہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ تیرہ تاریخ سترہ تاریخ کو میں ڈیٹ دوں گا اور اس کے بعد ہمارے ستر فیصد پاکستان الیکشن میں چلا جائے گا الیکشن موڈ میں اکل تو یہ کہتی ہے کہ اگر ستر فیصد ملک میں الیکشن ہو رہا ہے تو آپ نیشنل اسیم سارے ملک کا یہ الیکشن کروا دیں لیکن بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہی ہم مجرم جرائم پیشہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی قوم کی فکر نہیں ہے ان کی دولت ملک سے باہر پڑی ہوئی ہے روپیہ گرتا ہے تو ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پیسے ڈالر میں پڑے ہوئے ہیں ان کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے جب بھی مشکل وقت آئے گا یہ پھر اپنا بوری اب اس طرح اٹھا کے باہر چلے جائیں گے جدر یہ بڑے ارام سے وزدگی گزار رہے ہیں ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ ان کے کرپشن کیسز معاف ہو تاکہ ان کی سلیٹ جیسے جنرل مشرف نے صاف کی تھی اب یہ جناب جنرل باجوا کی بدولت ان کی سلیٹ صاف ہوگی اور اس کے بعد پھر سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ راؤنڈ تھری آئے گا ان کا ملک کو لوٹنے کے لیے تو اس لیے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے الیکشن کروانے کا ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ الیکشن کے بارے یہ ہار جائیں گے اور پھر سے ان کے کرپشن کیسز سامنے آ جائیں گے اس لیے ان کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ مختلف ہے اپوزنگ اینڈز کے اوپر ہے قوم کا انٹرسٹ اس وقت یہ ہے کہ ملک میں فوری طور پر الیکشنز کروائے جائیں اور انشاءاللہ سترہ تاریخ کو لیبرٹی چوک جہاں ہماری گیترنگ ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو وہ ڈیٹھ دوں گا جسے ہم اپنی دو اسیملیوں سے نکل جائیں گے پاکستان زندہ بار